اوچلا بارڈر سے لگاتا ہے ہمارے سماداتا سورج روڑا ہمارے ساتھ موجود ہے سورج ابھی آپ کسانوں سے باتشید کر رہے تھے کرشی منتری کا جو بیان یہاں پر سامنے آیا کہ ایک جلد سمادھان کی امید انہوں نے جگائی اسے لے کر ریاکشن کر رہے تھے کل تو خود پردھان منتری نارندر مودی کسانوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے کسانوں کے کندے پر بندوق رکھ کر راجونیتک جو پاٹیاں ہیں وپکشی طور پر وہ اپنی روٹیاں سیکھ رہی اپنی کوئی ہوئی زمین کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا اب بھی کسانوں کے اندر ذرا سے بھی سنتوشتی نہیں ہے ان سے خود ہی جانتے ہیں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یوہ کسان بھی ہیں یوہ بچے جو ہیں کسانی سے جوڑے وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جس طرح کی بات پردھان منتری نے کی ہے آپ لوگ بھی بات کیجئے اپنی بات رکھیے اس میں کوئی بات رکھنے میں بھونی ہے جس طرح سے پردھان منتری نے بات کی ہے لگتا ہے کہ بھروسہ جو ہے وہ آپس میں پھر سمنوے بنے گا کچھ راستہ نکل سکے گا امید جگی توسی دستو کوئی گل نہیں نہیں کوئی راستہ نکلنے کی امید نہیں ہے کیونکہ جب تک ان کی نیت اور نیتی میں فرق نہیں آتا ساپ نہیں ہوتی تو ہوگا کیسے بھروسہ تو کسی کو کرنا پڑے گا بھروسہ بھروسہ کریں گے ہم بھروسہ کریں گے ہم نے یہ کہا ہوا کہ پردان منتری جی یڈا بھیجی اور پردان منتری جی کھوڈ آ کے بیٹھیں کیونکہ جب آپ کا کہنے کا سیدھا جو میں سمجھ پایا ہوں اس لائن میں کہ پردان منتری جی سے سیدھی ڈائریکٹ بات تو کسان ہوگی یہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں پردان منتری جی کھوڈ اس لیے بیٹھیں کہ ملکہ پیچھے کوئی آدمی بات کرنے والے نہ رہے بلکل سیدھے طور پر سورج جہاں پر یہی میسج جا رہا ہے کہ فلحال ابھی کسان کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں آپ بنے رہیے گا آپ سے بھی لگاتا ہے جانکاری درشکوں تک پہنچاتے رہیں گے فلحال شکریہ